اور یہاں پر اسلامبار میں ایک صحافی ہوتے تھے صلیق شہ ساتھ وہ قتل موڑے ابواہ ہوئے پہلے بائے گوئے جو اس وقت یہ ریاستہ مدینہ نہیں تھی صرف ریاستہ تھی تو ابواہ ہوئے اور کچھ دو دن کے تیر دن مالے ان کی لاش جنم کے پاس ایک نیٹ سلیلی اور ان کو قتل کر دیا گیا تو اس پر ایک کمیشن مران تینس فرم بہت احتجاج کیا چارنز دستور پہ احتجاج کرتے کرتے ہیں بڑے ہو گئے اب تو جوانی ساری گزارتی ہیں یہ احتجاجوں میں تو وہ ایک اس احتجاج کے بعد کمیشن بنا سلیم شہ ساتھ کے قتل کے اس پر پرائٹ کے لئے اس کی کمیشن میں پہلا جلاس ہوا تو جن جن لوڈ کو دھمکیاں آتی ہیں جن جن لوڈ کے پاس کچھ انفرمیشن کی سلیم شہ ساتھ کے قتل کے بارے ان کو دلائیا گیا گواہ کے طور پر اس کمیشن میں میں بھی اس کا ایک گواہ ہمیں شامل تھا مجھے کیوں کہ دھنکیاں آئیں گی تھی حامل پیٹ صاحب ہی تھے اور مجھے کی صاحب تھے اور یہ بہت دس پنہ لوگ تھے جن میں وہاں پہ اپیر ہو کے اپنی دوائیں ہی تھے پہلا پہلے کیم جو اجلاس ہوا ہمارا ساکیب نسار صاحب کے ساتھ جس پر اتیار ہوا کیوں اجلاس ہوا ہے کہ کیا کیا ہونے کیسے چلنا ہے تو اس اجلاس پر بیٹھے ہو گئے تھے تو ساکیب نسار صاحب تشریف لائے اور آنکھے میں نے ان سے بات شروع کی تو بات شروع کرتے ہی ہونے اپنے جے پہ ہاں ڈالا اور ایک چوٹے سے سائز کی اتنی سی کتاب نگا دی ایتر پرسی کی سورہ یاسین ایتر پرسی میں نگا رہے نہیں مجھے ایتر پرسی گا ایتر پرسی جو ہے وہ خطروں سے پچانے گنی پڑی جاتی ہے سورہ یاسین پڑی جاتی ہے سورہ یاسین عام طور پر پڑی جاتی ہے جب اس دنیا سے کوئی حسان دنست ہو رہا ہو اس کی جان آسانی سے نکل جائے اس لیے پڑی جاتی ہے دیکھن اگر فوری خطر اسے بچاؤ کے لیے ایتر پرسی جو ہے وہ تو انہوں نے وہ نکالی ہو انہوں نے کہا یہ ایتر پرسی ہے یہ میری بیگم صاحبہ نے صبح میری جے پر ڈالی ہے کہ آپ بڑے ہی خطرناف کیس کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو اللہ آپ کی ہی فاظت کرے تو آپ سوچیں کہ جو جنرلس وہاں بیٹھے تھے کوئی دینے کے لیے آئے ہوئے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ سپریم کورٹ کے ججس صاحب کا یہ آسلا ہے اور وہ جو حرون بائی فیر کی بات ہم کر رہے ہیں یہ ہماری جو نوانی چیٹ رسٹس بنے ان کے ہیں تو ہم کس کی موڑیان راج ہیں خیر ہم نے برد جوڑ دوائی دینی ہم نے دی ایک اس میں اکیلے اکیلے کو بلایا سب کو باری باری تو میری باری آئی تو میں نے جو بات کی جو بھی میں نے کر رہی تھی اور اس پہ مجھ سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں اب آپ سوچیں میں فگری بددیانتی کی جو بات کرتا ہوں اور ججس اور جنرلس کو خاص طور پر یہ میں چاہتا ہوں کہ وہ فگری بددیانتی چھوڑ دیں کیونکہ لوگ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ سچ بولے گا اور حوصلہ دکھائیں اس حوصلہ ہے جس کا ذکر جو دو فنشل میں سے اپنی کتاب کی سجست کی ہے ان کا حوصلہ دیکھیں اس سے کہنے لگے کہ اگر جائرہ اس پہ انزامات اسلیم شلال کے انزامات ہیں وہ جو ہوتے ہیں کی کتابیں بھی ہیں گتار ہے فلانے سے ملتا ہے فلانے سے بات کرتا ہے یہ ہے وہ جو ثبوت ہوئی نہیں صرف انزام تو کہنے لگے کہ اگر کوئی ایسا ایجنٹ ہو ہماری صفحوں میں اور اسمول کی سلامتی کے خلاف کام کر رہا آپ نے کیا کہنا چاہیے اس میں انزامات یہ بتایا آپ بڑا کو کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں یہ غلط ہوئے میں نے آپ کی سبریم کورٹ کا جج مجھ سے پوچھ رہا اب آپ بتائیں وہ آئین کے کسٹولین کسٹولین آف تا کانسٹوچنل پاکستان وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی پہ شک ہو تو اس پہ پھر کیا یہ ہی ہو سکتا ہے نا ان کا مطلب نہیں تک ایسا ہی ہوگا تو اگر ہماری عدلیہ کی بیبسی کی یہ حالت ہے اور آئین کی بالدستی آئین کے کسٹولین کا یہ حال ہے تو ہمارے سب بتائیں یہ حوصلہ عام لوگوں میں رولنگ جو باقی رہتی ہے اس میں کیسے آئے گا تو میرا نے کہا جی اگر ان پہ ازام ہے تو ان پہ ان کو عدالت میں لے گی جائیں ان پہ ان کے ثبوت کے خلاف پیش کریں ان کو سزا دلوائے ہم ساتھ ہوں گے تو اب مجھے پتے گی کہ سورویشن میں نے بتائے کہ انہیں نہیں پتا کیا ان کے بعد آنے والے جسیس کو پتا ہے جب وہ چیر جسیس بنیو انہیں نہیں پتا سب کو پتا ہے بات وہی ہے جو میں اس کو زیادہ رنبانی کرنا چاہتا اس بات کو کہ حوصلے کی بات ہے انہوں نے بات ایک اور کی ہے آم انلائٹن ہوسنے کے ساتھ کھڑے ہو اور اپنے مقصد پہ کھڑے رہے یہی ہماری کام جانی ہوگی گبرانہ ڈرنہ یہ دیکھیں جس دیکھیں جس لوگ کر گئے ہیں سب لوگ کسی نے کسی عذاب میں سے گزر رہے ہیں آج بھی سب سے گزر رہے ہیں سب وہ سے لے کہ یہاں تا ریسٹیوٹ آگے دیکھ لیں اور ایک تھا پہ دو تھے پہ چار آٹ چھے لوگ آپ کے سیج پہ رہے ہیں اور ہزاروں آئے ہیں یہ آوازیں اتنی اوازیں دبا دیں گئے ہیں اس لیے مت گھرائیں حوصلہ رکھیں حوصلہ سپنے حق کے لئے کھڑے رہے ہیں اور یاد رکھیں کہ حق کا راستہ وہی ہوتا ہے جو سچا راستہ ہوتا ہے اس کو مشکلات بھی آتی ہیں لیکن فتح ایک دن حق کی ہوگی آپ نہیں حق دیکھ سکیں گے ہمارے جان کے فادر شاید ابھی بھی مایوس ہوں ہوں کہ میری تو عمر گزر گئی اور میں تبدیلی ہی دے سکا لیکن یہ شما وہاں نے اپنے بیٹے چواہب بھی دی وارس بھی اپنی شما بیٹے حانم بھی بھی دے گیا میں بھی جاتے رہے اپنی شما اپنے بچوں کے حق سے دے جاؤں گا اپنے شما بھی یہ کریں ہمارا رسولان بھی یہ کریں سب یہ کریں گے ہمبر شور میں نام غلط کر جاتا ہمارا بھائی اس لیے میرا یہ آپ سے اپیل ہے اور کہ آپ حسنا رکھیں اور امید بالکل نہ چھوڑیں انشاءاللہ پوری دنیا گرانے چلے گئی پوری دنیا 21 صدی میں چلے گئی اور انڈیا اور ڈھنگلہ گئش جنہوں نے ہمارے ساتھ ازادی لی دی وہ اگر 25 صدی میں داخل ہو رہے ہیں تو پاکستانی میں کوئی کمی نہیں ہے کہ ہم 25 صدی میں داخل نہ ہو سکیں ہم خوش حال نہ ہو سکیں جہاں بنیادی مسائل کی بات کی کتاب سب کے بنیادی مسائل کیوں نہ ہو اگر بری دنیا میں آگر سب کو صاف پینے کا پانی مرنے کا پاکستان میں کیوں نہیں تعلیم یہاں کیوں نہیں سہت یہاں کیوں نہیں بنیادی مسائل حقوق کا تحفظ یہاں کیوں یہاں بری دنیا میں ہوتا انشاءاللہ ہوتا امید بچ رہے بچ بچ